اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے رسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز سکسے اور ایکسرسائز سکسے کا کوسٹن نمبر ون ہم سول کریں گے تو کوسٹن نمبر ون میں ریڈ کر لیتا ہوں تو ہمیں کچھ کوسٹن گیون ہیں ان کو ہم نے سنٹی میٹر کیوب کے اندر کنوٹ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ میٹر کیوب کے اندر ہمیں کوسٹن گیون ہے اس کو ہم نے سنٹی میٹر کیوب کے اندر کنوٹ کر لیتا ہے جو ہمارے پاس کسی چیز کی لینٹھ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میٹر کے اندر ہوتی ہے تھیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی شیپ گیون ہے تو اس کا جو ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایریا ہوتا ہے یہ جو انٹرنل ہمیں گیون ہے یہ جو ایریا ہے یہ ہوتا ہے میٹر سکیئر کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر دو لینس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی لینس اور ایک ہوتی ہے اس کی ویڈ تو ٹو ڈائمنشنز آہ دیں گی نارملی جو لینس ہوتی ہے اس کی یونٹ میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ لائن ہے اس کی لینس کتنی ہے لمبائی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایریا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میٹر سکیئر میں ہوتا یہ ہم نے چپٹر فائف کے اندر کیا تھا ٹھیک جس میں ایریا کو کنورٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو میٹر سکیئر سے سینٹی میٹر سکیئر میں ہم کنورٹ کرتے تھے اس ایک سرسائز کے اندر ہم نے والیوم کو کنورٹ کرنا ہے اب دیکھیں ایریا میں دو لینس ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے دو ڈائمنشنز ہم دیکھتے ہیں یہ ٹو ڈائمنشنز ہوتی ہیں ایریا جو ہے وہ کسی بھی شیپ کا میٹر سکیئر کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دو سائیڈز ہوتی ہیں چونکہ یہ two dimensional ہوتا ہے اس میں ایک length اور ایک اس کی width ہم دیکھتے ہیں length بھی meter میں ہوتی ہے width بھی meter میں ہوتی ہے تو meter اور meter multiply ہو کے ہو جاتا ہے meter scale اس طرح سے area جو ہوتا ہے کسی بھی shape کا وہ meter square کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک rectangle shape given ہے جس کا area length اور width کو multiply کر کے آتا ہے تو width کو ہم breadth بھی بہت سکتے ہیں تو width یا breadth آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو length اور width کو multiply کرنے سے اس کا area آ جاتا ہے یہ meter میں ہوتی ہے یہ بھی meter میں ہوتی ہے تو دونوں کو multiply کریں تو meter square بن جاتا ہے تو یہ area کی unit ہو گئی اسی طرح سے اب ہمارے پاس ہے volume volume جو ہوتا ہے اس میں 3 dimensions ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی length width اور 7 میں height جیسے آپ کے پاس کوئی box ہے ٹھیک ہے تو box کے اندر length width اور height 3 dimensions ہوتی ہیں جیسے ایک room ہے تو room کے اندر بھی اس کی length ہوتی ہے width ہوتی ہے اور ایک اس کی height ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں click 3D shape کیا دیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم 3 dimensions دیکھتے ہیں length بھی width بھی اور height بھی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ایک box given ہے ٹھیک ہے اس کا volume کیا ہوگا اس کے اندر جو free space ہوگی ٹھیک ہے اس کی جو walls کے درمیان جتنی بھی free space ہے یہ اس کا volume ہے جیسے آپ کا room ہے room کے اندر جتنی بھی free space ہے جیسے آپ کے room کے walls کے درمیان ٹھیک ہے اور چھت سے فرش کے درمیان یہ six sides بنتی ہیں six sides کے درمیان آپ کے room میں جتنی بھی free space ہے یہ آپ کے room کا volume ہے ٹھیک ہے جیسے اس box کے اندر جو ہے free space جو ہے یہ اس کا volume کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہی اس box کی capacity یا volume کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا volume find کرنے کے لیے ہم تین چیزیں multiply کرتے ہیں length width اور height اب length بھی میٹر میں ہوتی ہے width بھی میٹر میں ہوتی ہے اور height بھی میٹر میں ہوتی ہے اب میٹر 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 three times میٹر آ جاتا ہے اب volume کا فرمولہ ہوتا ہے length into width into height تینوں چیزوں کو multiply کر دیتے ہیں تو میٹر multiply by meter multiply by meter یہ بن جاتا ہے میٹر کیوب یعنی کہ volume کی جو unit ہوتی ہے وہ میٹر کیوب ہوتی ہے in short length کی unit ہوتی ہے میٹر کسی چیز کے area کی unit ہوتی ہے میٹر سکیر جو ہم نے last chapter میں پڑھا تھا اور کسی چیز کے volume کی unit ہوتی ہے میٹر کیوب تو جیسے یہ box ہے تو اس کا volume جو ہے وہ میٹر کیوب کے اندر ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ کا room ہے آپ کے room کے اندر کتنی free space ہے تو یہ آپ کے room کا volume جو ہے وہ بھی میٹر کیوب کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے میٹر کیوب سے سنٹی میٹر کیوب میں convert کرنا ہے جیسے length کو میٹر سے سنٹی میٹر میں change کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹر سے سنٹی میٹر میں تو اس کو multiply hundred کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب area کو میٹر سکیر سے ہم سنٹی میٹر سکیر میں convert کرتے ہیں تو two time اس کو ہنڈر سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑھا تھا کہ میٹر سکیر سے سنٹی میٹر سکیر میں convert کرتے ہیں تو two time ہنڈر سے multiply کرتے ہیں ایک دفعہ ہنڈر میں convert کرتے ہیں اس side کو میٹر سے سنٹی میٹر میں convert کرنے کے لیے ایک دفعہ ہنڈر سے multiply کرتے ہیں اس side کو میٹر ہے یہ بھی میٹر ہے دونوں کو سنٹی میٹر میں گنورٹ کرنے کے لیے ہم ٹو ٹائم ہنڈر سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم میٹر سکیر سے سنٹی میٹر سکیر میں گنورٹ کرنے کے لیے ٹو ٹائم ہنڈر سے ملٹی پلائے کرتے ہیں اب والیم کی طرف آئیں تو والیم فرس کے لیے میٹر کیوب کے اندر ہے اس کو سنٹی میٹر کیوب کے اندر گنورٹ کرنے کے لیے three time hundred سے multiply کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کی reason اس کی ایک length ہوتی ہے ایک width ہوتی ہے ایک height ہوتی ہے تو اس میں three dimensions ہوتی ہیں length width اور height تو اس میں length بھی change ہوتی ہے centimeter میں width بھی change ہوتی ہے اور height بھی change ہوتی ہے تو تینوں چیزیں change ہوتی ہیں تو three time اس کو hundred سے ہم multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے length کو meter سے centimeter میں change کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ نے hundred سے multiply کرنے کسی چیز کے area کو meter square سے centimeter square میں convert کرنا ہے تو two time hundred سے multiply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور جب volume کو meter cube سے centimeter cube میں convert کرتے ہیں تو یہ three dimension ہوتی ہے length weight height تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو three time اس کو hundred سے multiply کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنے questions کی طرف آتے ہیں first question ہمارے پاس given ہے four meter cube تو اس کو میں three time hundred سے multiply کروں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا سنٹی میٹر cube کے اندر ٹھیک ہے تو four کو hundred سے کریں تو آ جائے گا four hundred اور پھر اس کو hundred hundred سے کریں تو دیکھیں یہاں پہ یہ four hundred آ گیا آگے دیکھیں تو یہ hundred سے ہوگا تو اس کے ساتھ four zero ہو جائیں گے اور پھر hundred سے ہوگا تو یہ six zero ہو جائیں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس four zero 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 جائیں گے تو اب ہمارے پاس six zero آ جائیں گے ٹھیک ہے تو four اور ساتھ میں six zero ٹھیک ہے تو one two three four five six ٹھیک ہے تو یہ multiply کریں گے تو one two three four five six zero آ جائیں گے اس four کے ساتھ ٹھیک ہے اب جو answer آئے گا وہ آ جائے گا سنٹی میٹر کیوب کے اندر ہے ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں four کو ہم three time hundred سے multiply کریں گے تو یہ ہنڈر 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 اس میں دیکھیں one two three four five six zero آ جائیں گے ٹھیک ہے تو four کو ہنڈر سے کیا تو four ہنڈر آ گیا پھر اس کو ہنڈر سے کریں گے تو یہ fourty thousand آ جائے گا ان کو میں نے directly multiply کر دیا تو دیکھیں دو zero اس کے ساتھ already تھے اور دو zero یہاں سے اور دو zero یہاں سے یعنی totally six zero جو ہیں وہ اس four کے ساتھ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ zero add کر دیں گے directly جب ہنڈر سے multiply ہوگا تمہارے پاس جو answer آ جائے گا اگر ہم اس کو commerce کے ساتھ mention کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ four million centimeter cube آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس answer four meter cube سے centimeter cube میں آ جائے گی کیونکہ یہ volume تھا volume کو جب convert کرتے ہیں تو three time hundred سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس part کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس given ہے zero point five meter cube اس کو ہم نے centimeter cube کے اندر convert کرنا ہے سیم ہم اس کو three time hundred سے multiply کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہنڈر سے اس کو جب multiply کریں گے تو zero point five ہنڈر سے multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا 50 ٹھیک ہے یہ point جو ہے یہ two digits shift ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا 50 یہ دیکھیں یہ point یہاں پہ ہے ہنڈر سے multiply ہو رہا ہے اس کے اندر دو zero ہے تو ایک digit یہ ہے اور ہم zero لگائیں گے اور یہ point 50 کے بعد یعنی یہاں پہ shift ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ اس کو لکھ کے multiply کرنے ہیں ٹھیک ہے ہنڈر multiply by zero point five ٹھیک ہے تو five zero zero five zero zero five zero five ٹھیک ہے point کے بعد ایک digit ہے تو یہاں سے count کر کے آپ یہاں پہ point لگا رہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے 50 آ جائے گا یا آپ اس کو point shift کرنے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو کریں گے تو 50 آ جائے گا آگے دیکھیں تو ہمارے پاس چار zero آتے ہیں ٹھیک ہے two times hundred ہے تو one two three four یہ بھی zero اس کے ساتھ آ جائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر commerce کے ساتھ mention کرے تو یہ five hundred thousand جو ہے centimeter cube کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس zero point five meter cube کو three times hundred سے multiply کیا تو ہمارے پاس five hundred thousand centimeter cube آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھا اس کا part a اب part b کی طرف چلتے ہیں اب question one کے part b میں اب ہم نے centimeter cube سے meter cube میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو first question ہمیں given ہے two five zero 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 centimeter cube اس کو ہم نے meter cube کے اندر convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو last time بھی ہم نے یہ question solve کیے تھے کہ meter square سے پہلے centimeter square میں convert کیا تھا پھر centimeter سے جب meter square میں convert کیا تھا تو ہم نے divide کیا تھا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی جب ہم meter cube سے centimeter cube میں convert کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑی unit تھی smaller unit میں جب convert کرتے ہیں تو multiply کرتے ہیں اور جب smaller سے greater unit کی طرف جاتے ہیں یعنی centimeter cube smaller unit ہے اس سے جب ہم meter cube میں جائیں گے تو divide کریں گے یہاں پہ three times hundred سے multiply کیا تھا تو centimeter cube میں answer آیا تھا اب centimeter cube سے meter cube میں answer لکھنا ہے تو hundred سے three times divide کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس question کو three times hundred سے divide کر لوں گا two five zero 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 اس کو ہم three times hundred سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو hundred سے divide کرنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو cutting ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چار zero ان چار zero سے cut جائیں گے آج اگر twenty five by hundred تو اس کو ہم point میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے divide کر کے تو اس کا point دیکھیں end پہ ہوتا ہے جس کا point نہیں ہوتا کسی number کا تو وہ end کے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ hundred سے divide ہو رہا ہے تو یہ point left side پہ شیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کتنے digit جتنے zero ہیں دو zero ہیں تو یہ one two two digit left شیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے یہاں پہ آ جائے گا تو answer آ جائے گا zero point two five meter cube تو یہ ہمارا answer جو ہے centimeter cube سے meter cube میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو simply آپ نے کیا کرنا ہے centimeter cube سے meter cube میں convert کرنے کے لئے hundred سے three time divide کرنا ہے یہ cutting ہو گئی ہے ٹھیک ہے cutting کرنے کے بعد twenty five کو hundred سے divide کریں گے تو zero point two five meter cube جو ہے یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمارا answer آ گیا اب meter cube کے اندر ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں اس کے part b کی طرف اوکے تو next question میں بھی ہم نے centimeter cube سے meter cube میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں question کیونے six seven eight zero zero centimeter cube تو اس کو بھی ہم three time hundred سے divide کریں گے تو یہ ہمارا answer centimeter cube سے meter cube میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو six seven eight zero zero اس کو divide کرتے ہیں ہم hundred سے three time hundred سے ٹھیک ہے تو یہ answer ہمارا جو ہے یہ centimeter cube سے meter cube میں آ جائے گا آ جائے گا six seven eight divide by hundred into hundred ٹھیک ہے تو six seven eight divided by یہ آ جائے گا four times hundred آ جائے گا ٹھیک ہے one two three four تو یہ آ جائے گا ten thousand ٹھیک ہے اب ہم اس کا point shift کر لیتے ہیں یا اب اس کو لکھ کے divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو جس number کا point نہیں ہوتا وہ end کے اوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو decimal point اس کا یہاں پہ موجود ہے اب اس کو ہم دیکھیں one two three four digit shift کر لیتے ہیں ایک digit تو ہو جائے گا eight پھر seven پھر six اور four digit ہمارا ہو جائے گا zero ٹھیک ہے یہاں پہ zero add کریں گا اور پھر اس سے پیچھے ہم یہاں پہ point لگا لیں گا ٹھیک ہے تمہارا answer آ جائے گا zero point zero six seven eight ٹھیک ہے تو ten thousand سے divide کرنے سے یہ point four digit left side پہ shift ہو جائے گا ٹھیک ہے اور answer جو ہے وہ zero point zero six seven eight میٹر کیوب کی اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت simple تھا آپ نے دو zeros کی cutting کر لی اور اب یہ دیکھیں hundred into hundred آ جائے گا ten thousand سے جب یہ divide ہوگا تو اس کا point یہاں پہ تھا end پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا point نہیں ہوتا تو اس نمبر کا point جو ہے وہ end کے اوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم one two three four digit shift کر دیں گے تو تین digit تو یہ تھے چوتہ ہم zero add کریں گے اور ساتھ ہی point کو یہاں پہ shift تو آج اگر zero point zero six seven eight میٹر کیوب تو یہ آج اگر student ہمارے پاس اس question کا answer okay تو یہ تھا first part چلتے ہیں next part کی طرف okay تو چلتے ہیں question two کی طرف question two میں read کر لیتا ہوں express zero point eight four meter cube in centimeter cube and in millimeters تو ہم نے اس value کو centimeter cube اور millimeter کے اندر ہم نے convert کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو centimeter cube کے اندر convert کر دیں ٹھیک ہے تو first question میں جیسے ہم نے کیا تھا meter cube سے centimeter cube میں convert کرنے کے لیے three times hundred سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت simple ہے zero point eight four کو ہم hundred into hundred into hundred three times hundred سے multiply کر دیں گے تو یہ ہمارا answer centimeter cube کے اندر آ جائے گا تو ایک دفعہ یہ hundred سے ہوگا multiply تو آ جائے گا eighty four into hundred into hundred اب eighty four hundred سے دو دفعہ multiply ہوگا تو دیکھیں one two three four four zero جو ہے اس کے ساتھ آ جائیں گے eight four zero 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 ٹھیک ہے تو یا آپ یہ اس طرح سے directly کر لیں یا آپ اس کو multiply کر لیں calculator سے کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے answer ہمارے پاس آ جائے گا eight four and آگے four zero آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم comma mark کریں ہمارے پاس eight four thousand centimeter cube آ جائے گا ٹھیک ہے comma جو ہیں ہم یہاں سے three digits کے بعد لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ eight fourty اور ساتھ میں thousand آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا meter cube سے centimeter cube تو next question ہے ہمارے پاس question number two اور question number two کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ اسی value کو ہم نے اب millilitر کے اندر convert کریں تو یاد رکھئے گا one millilitر جو ہوتا ہے وہ one centimeter cube کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب millilitر کیا ہوتا ہے یہ liquids کو measure کرنے کی unit ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے milk ہے وہ liters کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے liter تو one liter میں thousand millilitر ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک liter liquid ہے ہمارے پاس جیسے one liter milk ہے اس کے اندر thousand millilitر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات one liter کے اندر thousand millilitر ہوتے ہیں اب ہم بات کریں صرف ایک millilitر کی تو وہ ہمارے one centimeter cube کے volume کے اندر آ جاتا ہے یعنی one centimeter cube one millilitر کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے one centimeter cube کا volume ہو اس میں one millilitر کا liquid جو ہے وہ پورا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یاد رکھیں ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس فرض کریں thousand centimeter cube ہیں تو اس میں ایک liter یعنی one thousand millilitر easily آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتنے volume کے اندر one millilitر liquid easily آ جاتا ہے one centimeter cube volume one millilitر liquid easily آ جاتا ہے یہ one centimeter cube one millilitر کے برابر ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ question تھا یہ کتنے centimeter cube بنتا ہے eight thousand یہ کتنے centimeter cube بنتا ہے eight hundred and forty thousand centimeter cube تو one centimeter cube اگر one millilitر کے برابر ہے تو اتنے centimeter cube جو ہے وہ اتنے ہی millilitر کے برابر آ جائے گا یعنی eight hundred and forty thousand centimeter cube وہ equal آ جائے گا eight hundred and forty thousand millilitر ٹھیک ہے تو یہ اتنے ہی millilitر کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ student بہت easy تھا لیکن اس کے لئے آپ نے یہ بات mind میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ centimeter cube میں ہم already convert کر چکے تھے اس کو ٹھیک ہے تو ایک centimeter cube one millilitر کے برابر ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر یہ آپ کو بات پتا ہے تو جتنے centimeter cube ہوں گے اتنے ہی millilitر سے اس کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا question number two کے part two کی طرح اوکے تو اس question کے اندر ہمیں given ہے two five six zero centimeter cube اس کو ہم نے سب سے پہلے convert کرنا ہے meter cube کے اندر ٹھیک ہے تو first part کے اندر ہم نے questions کیے تھے centimeter cube سے meter cube میں convert کرنے کے لئے three times ہمیں hundred سے divide کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے two five six zero اس کو ہم three times hundred سے divide کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ answer ہمارا meter cube سے centimeter cube کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ten کو جب ہم two five six سے کرتے ہیں تو آ جائے گا twenty five point six اس کا point جو ہے وہ ایک ڈیجٹ left shift ہو جائے گا صرف 10 سے divide کرنے سے ٹھیک ہے اور پھر باقی رہ گیا hundred into hundred ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس one two three four four zero آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو point ہے یہ four digits left shift ہو جائے گا میں repeat کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس کا point ہے ہمارے پاس divide میں four zero آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا point جو ہے وہ four digit left shift کر لیتے ہیں دو ڈیجٹ تو یہ ہمارے پاس آگے دو zero ہم خود سے add کریں گے ان کے بعد ہم یہاں پہ point کو shift کرنے گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا zero point zero zero two five six meter cube ٹھیک ہے تو اتنے meter cube ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اسی question کو آپ directly بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اگر two five six zero given ہے تو یہاں پہ ہم اس کو three times hundred سے divide کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے zero ہیں one two three four five six point اس کا یہاں پہ ہے end کے اوپر ہے تو six digit ہم اس کو left shift کر دیں one two three four five and six اور یہاں پہ point add کریں تو ہمارے پاس zero point zero zero two five six اس zero کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اتنے meter cube ہمارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں یہاں پہ divide میں one two three four five six zero ہیں ٹھیک ہے تو اس point کو six digit ہم left shift کر لیتے ہیں تو six digit left shift کرنے سے one two three four five six یہاں پہ point آ جائے گا ٹھیک ہے تو zero point zero zero two five six meter cube ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو directly کر لیں یا اس طرح سے کر لیں دونوں سورتوں میں answer same آئے گا ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں next question کی طرف اوکے اب اسی value کو ہم نے لیٹرز کے اندر convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لیٹرز میں کیسے convert کریں گے دیکھیں ایک لیٹر کے اندر ہوتا ہے one thousand mili لیٹر ٹھیک ہے یا ml اب one thousand mili لیٹرز ہوتے ہیں ایک لیٹر کے اندر ٹھیک ہے اور ایک لیٹر جو ہے وہ one thousand centimeter cube کا volume occupy کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی one liter آپ کہہ سکتے ہیں کہ one thousand centimeter cube کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی one liter کے اندر ہمارے پاس thousand mili لیٹرز ہوتے ہیں اور thousand ہی centimeter cube ٹھیک ہے تو اب اس question کو ہم لیٹرز کے اندر convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو value given تھی وہ تھی two five six zero centimeter cube thousand centimeter cube ہو تو وہ one liter ہوتا ہے ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں thousand centimeter cube ہو تو وہ one liter ہوتا ہے اس کو لیٹرز میں convert کرنا تھا اب ہمارے پاس two thousand five hundred sixty centimeter cube ہیں تو کتنے لیٹرز آ جائیں گے ہم اس value کو thousand سے divide کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس answer آئے گا یہ اب لیٹرز کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک zero یہاں سے cut جائے گا two five six کو hundred سے divide کریں تو ہمارے پاس two point five six لیٹرز answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہ hundred ہے point یہاں پہ تھا تو دو zero ہیں two digit یہاں پہ shift ہو جائے گا تو two point five six لیٹرز آ جائے گا یا آپ اس کو یہاں پہ لکھ کے divide کر لیں two five six کو hundred سے divide کر لیں تو answer ہمارا two point five six لیٹرز آ جائے گا تو میں repeat کر لیتا ہوں one لیٹرز کے اندر thousand میلی لیٹرز ہوتے ہیں اور thousand ہی سنٹی میٹر کیوب کا volume ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کو simplify کرنے سے two point five six لیٹرز answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنے questions کو لیٹرز کے اندر convert کر لے ٹھیک ہے اوکے تو یہ تر سٹوینٹ ہمارے آج کے questions امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر جیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر جیجے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ